ہیلو فینڈز ہم سیکھ رہے ہیں ای ایم آر ایس تی جی تی ان پی جی تی اسی سیریز میں ویکرم سیٹ کو کمپیٹ کرنے کے بعد ہم ایک اور نئی انڈیا آرثر کن دارو والا کو آج شروع کرنے جا رہے ہیں کلیو فینڈز تو چلیے پہلے آج ہم بیو گریفی اور ان کے ایم پورنٹ بورکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں چلیو فینڈز without wasting any time let's start سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کے این دارو والا تو کے این کی فل فارم کیا ہے کے کی ناصر وان جی دارو والا کلیر جو کے این دارو والا کے نام سے فیمس ہیں جانے جاتے ہیں اور انڈین آرثر رہے ہیں پرومیننٹ انڈین آرثر میں ان کا نام لیا جاتا ہے بارن جنوری ون نائنٹین تھرٹی سیون ان لاہور لاہور میں پیدا ہوئے انیس سو سینتیس میں تو اے پارسی فیملی ان بیٹس انڈیا اور ناو ان پاکستان لاہور اب کہاں ہے پاکستان میں ہے ایک پارسی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں فادر تھے ان کے ان سی دارو والا ایمننٹ پروفیسر تھے جو گورنمنٹ کالیج لاہور میں پڑھاتے تھے بیفور دا پارٹیشن آف انڈیا بھارت کے بیوہجن سے پہلے ہیج فیملی لیفت انڈیوائیڈڈ انڈیا انڈین فورٹی فائیب ان کے پریوار نے انڈیوائیڈڈ انڈیا کو یعنی اے بیفاہجید بھارت کو 1945 میں چھوڑ دیا اور موووو تو جونگڑ اور رمپور اینڈیا پھر جونگڑ اور رمپور گے پرسیوڈ ہائیئر ایڈوکیشن انگلیس لیٹریچر میں اور لو میں انہوں نے ہائیئر ایڈوکیشن لی ماسٹر ڈگری کی انگلیس لٹریچر میں گورنمنٹ کالیج لودھیانا سے یعنی پنجال عذاب سی سپینٹ ایئر اٹ اکسفرڈ ایج ایک ایلیجابیت ہاؤس فیلو ان نائنٹین ایٹی ایٹی ون اور ایک سال ایک سال ایک ایلیجابیت ہاؤس فیلو کے روپ میں اکسفرڈ میں انہوں نے بیتایا انیس سو اسی اکیاسی کی بات ہو رہی ہے اور جانے جاتے ہیں فرنس آئی پی ایس رہے ہیں انڈین پولیس سرویس جو ہوتی ہے وہ جوائن کی نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ہے یعنی ایک پولیس آفیسر یہ رہے ہیں جو لا انفرسمنٹ ہوتا ہے اس میں بہت ساری پولیسن انہوں نے شروع بھی تھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پیسن جو ہے وہ رائٹنگ کے بڑھتی رہا ہے نوٹیول ورکس کی بات کریں تو پویٹی کلیکشن میں نام لیا جاتا ہے انڈر اوریون کا جو نائنٹین سیونٹی میں آیا مارکڈ اس ڈیبیو ایز ای پویٹو اگر بات کریں ان کا ڈیبیو برک تھا اور بات کریں اس کی تھیم کی تو پرسنل ریفلیکشن یعنی اپنا ریفلیکشن اور یونیورسل کانسوسنیس یہاں دکھائی دیتی ہے یعنی اپنی لائف اور یونیورسل کانسوسنیس دہ کیپر آف دہ ڈیٹ انیس سو بہتر میں آیا ایکسپلوڈ مورٹیلیٹی ہیومن سفرنگ اور پیسز آف ٹائم اس میں مورٹیلیٹی یعنی نشورتہ ہیومن سفرنگ اور پیسز آف ٹائم یعنی سمیں کا بیتنا یہ سب اس کی تھیم رہی ہیں لینڈسکیپ کی بات کریں جو نائنٹین سوانٹی سوان میں آیا نیچر ایمیزری وید سوشل کمنٹری اس میں نیچر ایمیزری کو سوشل کمنٹری کے ساتھ انہوں نے کمبائن کیا ہے میپ میکر جو نائنٹین ایٹی میں آیا ڈیٹ انٹو دہ کمپیکسٹیز آف آئیڈنٹیٹی دینڈ بیلونگن جو یہ ایکسپوز کرتا ہے آئیڈنٹیٹی کی کمپیکسٹیز کو یعنی جتلتا ہے کس کی ایک پہچان کے لیے جتلتا ہے اور اپنے سمبندھوں کے لیے اس کو ایکسپوز کرتا ہے کون دہ میپ میکر بات کر لیتے ہیں فرنس ان کے نوولز اور شورٹ سٹوریز کی تو نوولز میں فرسٹ نوول تھا فور پیپر ان کرائیسٹ وز پبلیزد ان ٹو تھاؤزن نائن سوین ونس ٹیسٹ نائنٹین ایٹی ون میں آیا ایکزمائنڈ دہ کالیزن آف کلچرز ان پوشٹ کولونیل انڈیا پوشٹ کولونیل انڈیا جو آجادی کے بعد کا بھارت ہے اس میں کلچر کولیزن کو یہ بتاتا ہے سوین ونس ایٹ ٹیسٹ شورٹ سٹوری کلکسن کی بات کریں تو لو اکروز دہ شارٹ ڈیزرٹ کیپچر دہ ہیومن اسپیرٹس ریجلنس ان چیلنجنگ سرکرمسٹینسز اور فرنس لو اکروز دہ شارٹ ڈیزرٹ سے مجھے یاد آتا ہے یہ سلووز میں بھی سید ان سی آرٹی میں یہ چپٹر کہیں لگا ہوا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے جی پی رتہ کی ایک مووی آئی تھی ریفیوزی وہ اسی شورٹ سٹوری سے پریریت تھی کس سے لو اکروز دہ شارٹ ڈیزرٹ سے جس میں جو ڈیبیو رہا ہے وشیق بچن کا اور اکٹرس سایت کرینا کپورس کی رہی ہے حالانکہ میں نے دیکھی رہی ہے مووی اب کریئر ہائی لائٹس کی بات کریں تو سارپڈ ایز ڈیسٹنگویزڈ آئی پی ایس آفیسر فور اوور تھی ایڈکیٹس یعنی تیس سالوں سے زیادہ آئی پی ایس آفیسر ایک پولیس افسر کے روپ میں انہیں کام کیا دیس کی سیوہ کی منیج دہ ڈیمانڈنگ رول سو پولیس آفیسر اور رائٹر سو کیسنگ ہی ملٹی فیسٹ ابلیٹیز اور اپنے جو منیج کرے کے اپنے رول کو جو پولیس آفیسر اور رائٹر کے روپ میں تھا ایج 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 پرومیننٹ آتھر رہے اور ساتھ ساتھ ایک بڑے پولیس آفیسر رہے ملٹی فیسٹ اپلیٹیز اور اپنا بہوم کی جو پرتیبھائی ہیں وہ انہوں نے دکھائی ہیج ایکسپیرینسی جی لای انفارسمنٹ آف ان انفارم دھ گریٹی اینڈ ریلیسٹک آسپیکٹ آفیس لائی جو انکہ جو انوبھم رہا ہے لای انفارسمنٹ ہے کانون کو بنائی رکھنے میں اس نے ایک گریٹی کہتے ہیں ایک اپڑے اور ریلیسٹک آسپیکٹ جو ہے وہ ان کی رائٹنگ کا وہ دکھایا ہے ہی وارگڈ ایج اسپیسل آسسٹنٹ آن انٹرنیشنل آفیرز تو دا پرائیم مینسٹر چران سنگھ جو اسپیسل آسسٹنٹ رہے ہیں انٹرنیشنل آفیرز کو لے کے یعنی جو ویدی سمبند ہوتے ہیں ان کو لے کے اور پرائیم مینسٹر چران سنگھ کے سو اناسی سے انیس جنوری انیس سو اسی کے بیچ ہی ریزائنڈ فرم دا آئی پی ایس تو جوائن دا را را جو ہے جانتے ہیں ریسرچ ان اینالائیس سرویس اس کو جوائن کرنے کے لیے انہوں نے ریزائن کر دیا آئی پی ایس سے دا انٹرنل کیڈر آف را ہی ریٹائرڈ ایچ چیئرمن جے آئی سی جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی کلیر تو چیئرمن جی آئی سی کے چیئرمن تھے جب یہ ریٹائر ہوئے نائنٹین نائنٹی فائی انیس سو پی چانوے میں پوسٹ ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی وز ای ممبر آف نیسٹنل کمیٹی فور مائنارٹیز جو راستی آئیوگ ہے کس کا مائنارٹیز کے لیے کلیر یعنی آل سنکھیک جو آئیوگ ہے اس کے ممبر رہے ہیں جنوری فروری دوہزار گیارہ سے لے کر فروری دوہزار چوتھے تک کلیر اور بات کر لیتے ہیں آوارڈز کی کون کون سے آوارڈز ان کو ملے تو ساہتی اکیڈمی آوارڈ نائنٹین ایٹی فور میں ملا پویٹری کلیکشن دا کیپر آف دا ڈیڈ کے لیے کومن ویلتھ پویٹری پرائیز ایسیا کلیکشن آف دا پویم لینڈ اسکیپس کے لیے نائنٹین ایٹی سوان میں ملا اور پدم سیری بھی ان کو ملا جو چوتھا ہائیسٹ سیویلین آوارڈ ہے بھارت کا وہ ملا 2014 میں دوہزار چوتھے میں لیٹریری سٹائل اور اگر تھیم کی بات کریں تو سکل فل بلینڈنگ آف ہسٹری میتھولوزی ان کنٹیمپوریری ایسیوز پویٹری میں ایک بلینڈنگ دیکھتی ہے ایک سماویش دیکھتا ہے اتحاس کا میتھولوزی کا اور ساتھ ساتھ جو کنٹیمپوریری ایسیوز ہیں یعنی وردکرنٹ کے جو ایسیوز رہے ہیں اپنے سمکالین ایسیوز رہے ہیں ان کا Employed rich imagery and metaphors to explore complex emotions and human dilemmas human dilemmas کو یعنی جو human کی ایک dilemma ہے اور emotions ہیں complex emotions ہیں ان کو express کرنے کے لیے imagery اور metaphors کا انہوں نے use کیا اور جو فکشنل ورکس میں کیا دیکھتا ہے ہمیں کرائیم دیکھتا ہے جسٹس اور ہیومن سائیگ جو ہے وہ دیکھتی ہے چونکہ ای پی ایس آفیسر رہے ہیں تو آویسلی کرائیم اور جسٹس کی بات کریں گے رائٹنگ میں کیا کیا دیکھتا ہے سوسائیٹی پولٹیکس اور ہیومن کنڈیشن ہیں وہ سب دکھائی دیتی ہیں اور نیسیم ازگل کمنٹیڈ دارو والا ہیز دا اینرڈی آف دا لائن نیسیم ازگل کا ایک فیمس رائٹر ہے انڈین اور ان کا ایک کمنٹ تھا کہ دارو والا ہیز دا اینرڈی آف دا لائن دارو والا میں لائن کی ایک اینرڈی ہے لیگیسی وپوتی کی ان کی بات کرتے ہیں ملٹیپل لینگویزز میں ان کے ورکس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اور ایک کیپسٹی ان کی رہی ہے یعنی اپنی یوگیتہ کے لیے پہچانے جاتے ہیں اور یوگیتہ کیا گرینڈیور اور سٹرگل آف لائف دونوں کو ہی کیپچر کرنے کی یعنی جیون کا ویبھب اور جیون کا سنگھر دونوں کو انہوں نے بڑے اچھے ڈنسے درشایہ اپنے کرتیوں کے مادیم سے اس لیٹریچر کنٹینیوز تو بی سٹڈیڈ سیلیبریٹیڈ اور ایڈمائیڈ اور فیٹس پروفاؤنڈ انسائیڈ اور انگیزنگ سٹوری ٹیلنگ پروفاؤنڈ انسائیڈز دکھائی دیتے ہیں اور ایک سٹوری ٹیلنگ کا جو وہ ہے ان کا اس سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے ورکس میں کچھ ایمپورننٹ ورکس کی ہم بات کرتے ہیں انڈر اور یون نائنٹین ساونٹی میں آیا کلیکشن پویٹری سوکیسز داروالہ ارلی پویٹک پروفیس پروفیس کہتے ہیں سکل کو جو ان کی پرارمبک پویٹک سکل ہے اس کو دکھاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یونیک سٹائل آف ایڈرسنگ کنٹپرری ایسیوز جو کرنٹ کے ایسیوز تھے سمکالین ایسیوز تھے سمکالین گھٹنائی تھی ان کو ایکسپرس کرنے کا ان کا ایک جو عدیتی سٹائل ہے عدیتی طریقہ ہے اس کو بھی یہ ورک درشاتا ہے اپریشن ان اپریل یہ پویٹک ایکسپلونیشن رہا ہے اس کی تھیم کی بات کریں تو لیو لائیف اور نیچر فوکس ان داروالہ ایکسپیرینس رورل انڈیا داروالہ کا جو انوبھر رہا ہے رورل انڈیا میں یعنی دیہاتی بھارت میں گرامین بھارت میں اس کو یہ ورک درشاتا ہے جو انیس سو اکتر میں آیا ونٹر پویمز نائنٹین ایٹی میں آئی کلیکشن آف ریفلیکٹس دہ سٹارک نیس اینڈ بیوٹی آف ونٹر لینڈسکیپ ونٹر لینڈسکیپ کی بیوٹی کو ادر ساتھ آئے ایمیزری اور میٹا فوری کلیٹیفت کے ساتھ لینڈسکیپ کی بات کریں نائنٹی ایٹی سوان میں آیا کلیکشن آف پویمز دہ دیلز انٹو لینڈسکیپ بہت جیوگرافیکل اور ایموشنل ایک تیرن کو اور ہیومن ایکسپیرینس کو لینڈسکیپ میں بتایا ہے جو کیا ہے ایک پویمز کا کلیکشن ہے بھارت کے بیوہجن کے بعد کی جو درشاہ ہے اس کو اس میں درشایا گیا ہے اور ایگزمائنگ دہ سائیگولوزیکل ایموشنل ایمپیکٹ آف انڈیویزلز جو کیا پرباہ ویکتی پر ڈالتی ہے اس کو یہ بتاتی ہے فائر آلٹر ایک پویٹری کلیکشن رہا ہے بھی اور انیسو اکیانوے سے تیرانوے کے بیچ لکھا گیا دارو والا's کلیکشن سیلیویٹس سٹوریز انڈ ہسٹوریز and legends of the grand پرسیان ایمپائر پرسیان ایمپائر کی کہانیاں دہ فیز of history barely balanced at the contemporary literature ہسٹری کی فیز کو بتایا ہے سمکالین سہیتیا میں ان ورسز میں دارو والا ایکسپلور کرتے ہیں ہسٹری of ڈیریس سائیرس زیریکس and their کوٹس their ڈیر بیٹل ڈریمپس and their ڈیر لوسز تا میتھولوجیکل یہ وقت رہا ہے he ties to the narrative of the پرسیان ایمپائر پرسیان ایمپائر سے وہ ties کرتے ہیں with its history of tolerance and its insignificance as the birthplace of جوروسترین with the more well-known stories of Alexander the great and greek quarts اور ساتھ ساتھ Alexander the great کی یہ کہانی بتاتے ہیں اور ساتھ میں mythological یہ myths جو ہے انہوں نے کچھ یہاں بتائی ہے map maker کی بات کریں 2002 میں آیا novel رہا ہے کس کا دارو والا کا historical fiction رہا ہے pieces that explores the adventure of the portugues jesuits priest who travels to india during 16th century ایک priest کی بات کر رہے ہے جنہوں نے 16th century میں بھارت government کیا theme کی بات کریں novel کی تو exploration cultural encounter and religious tensions یہ اس کی theme رہی ہے ancestral affairs 2002 میں آیا یہ short stories collection تھا narrative skill کو ان کی ability human relation اور emotions کی جو complexities ہیں ان کو یہ درشات آیا ancestral affair اور love across the salt desert بات یہاں ہو رہی ہے this novel is poignant exploration of love and cultural differences اس میں بات کرتے ہیں کیا love اور cultural differences کی اور ایک woman story of a young woman from a village in the salt desert of kach kach ke salt desert ایک woman کی کہانی who marries a camel driver from rajasthaan جو راجستان کے کامل ڈرائیور سے شادی کرتی ہے جے پی دتہ نے ریفیوزی جو ہے اسی سنسپائروں کے لئے کی ہے کلیر فرنس تو یہ تو انہیں بائیگرافی اور ایمورڈن بکس کی بات کی آگے ہم ان کے بکس کی جو سمری نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا سمجھ آیا ہوگا آیا کی نہیں آیا اپنی کامل جرور چھوڑے اور فرنس ابھی تک میلیم رانیس انگلیس اپ آپ نے داؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو اس کا لنک اس ویڈیو اس کے دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے لیپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور جو ابھی وہاں ایم سی کیو سیریز چل رہی ہیں اس سے اپنی اسکل کو تیاری کو اور امپرو کیجئے تو چلی فرنس اور ہاں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ناو تھنکس پور ووچنگ دس ویڈیو